کہ ہمارے ذہنوں میں یہ آگیا ہے کہ شاید ہم غلام قوم ہیں سٹیف جوبز نے کہا تھا The people who are crazy enough to think they can change the world آپ سب کا آنے کا بہت شکریہ We are expecting more audience انشاءاللہ کیونکہ اثر کا ٹائم ہے ہماری expectation یہ تھی کہ اثر یہاں پڑھیں گے ماشاءاللہ آپ سب نے یہاں پڑھی میں بھی کچھ لوگ پڑھ کے انشاءاللہ آئیں میرا نام عویس نصیر ہے by education اور by profession میں ایک software engineer ہوں لیکن کافی ٹائم اپنی فیلڈ میں گزارنے کے بعد مجھے اور بہت سارے نوجوانوں کی طرح یہ احساس ہوا کہ کرنے کے کام شاید اس سے بہت بڑے ہیں جو کام ہم کرتے ہیں ان سے اسی سوچ کے تحت پچھلے کچھ عرصے سے کافی لوگوں سے ملاقاتیں اور discussion چل رہی تھی so finally we reach to the point کہ ہم نے یہ سوچا کہ اب لوگوں کو اکٹھا کر کے جمع کر کے انہیں بتایا جائے جگایا جائے کہ اب وہ وقت قریب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس امت سے وہ کام لے گا کہ سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا ہم نے غلامی کا ایک دور کٹا ہے لیکن اس سے پہلے ہم نے عظمت بھی دیکھی ہے اس سے پہلے ہم نے کامیابی بھی دیکھی ہے حکومت بھی دیکھی ہے عزت بھی دیکھی ہے لیکن اس غلامی کے دور کو اب کٹنے کا وقت ہے اور یہ کٹتی کسی فیزیکل ایکٹیوٹی سے نہیں ہے یہ حکومتوں کے خلاف بغاوت کرنے سے نہیں کٹتی ہے یہ شاید سیاسی جدو جہد سے بھی نہ کٹ پائے اقبال نے اس کا بڑا اچھا اصول بتایا ہے کہ غلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جوہوزو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اگر ہم یہ بلیف کرنے لگ جائیں کہ سٹیف جوبز کے الفاظ میں تو ہمیں یہ تھوٹ بیل کرنی ہے اور ان فیکٹس کو جاننا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان کو فیوچر میں انشاءاللہ ورلڈ لیڈرشپ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اور یہی وہ لوگ ہوں گے انہی کالجز انہی یونیورسٹیز سے نکلنے والے انہی گلیوں محلوں میں چلنے پھرنے والے لوگ جن کو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ دنیا میں عزت عطا کرے گا جو نئے لوگ شامل ہوئے ہیں خواتین ہماری بہنیں آئی ہیں ان سب کو وینکم اور میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دوں جو شروع میں میں نے بات کی تھی کہ ہمارے ذہنوں میں یہ آگیا ہے کہ شاید ہم غلام قوم ہیں ہمارے ذہنوں میں یہ آگیا ہے کہ یہ پاکستان ہے یہاں تو گندی گلیاں ہوتی ہیں یہ پاکستان ہے یہاں قانون نہیں ہوتا یہ پاکستان ہے یہاں پہ سب چلتا ہے لیکن ہمیں یہ ریالائز کرنا ہوگا یہ ماننا اور یہ سمجھنا ہوگا کہ ہم ہی وہ قوم ہیں جس کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ دنیا کی امامت لکھی ہے سبق پھر پر صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا یہ ہمارے بارے میں علامہ اقبال نے کہا ہے انشاءاللہ وہ وقت قریب ہے اور میں بار بار یہ شیئر تھوڑا اوٹ دی سیشن انشاءاللہ پڑھوں گا کہ اصل کرنے کا کام ذوکہ یقین پیدا کرنا ہے اگر ہم یہ بلیو کرنا شروع کر دیں کہ ہم یہ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ ہم کریں گے تو ہم ہی کریں گے سٹیف جوبز نے کہا تھا اور اقبال نے بھی اس کو کچھ اپنے انداز میں کہا کہ ہلامی میں کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں جو ہو ذوکہ یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں ہم نے ذوکہ یقین پیدا کرنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دعوت نہیں دی تھی حکومت قائم کر کے دکھائی تھی اور وہ حکومت ایسی تھی کہ چند ہی سالوں میں جہاں جہاں پر بھی وہ گئی اس نے اپنا جو ہے اسر و رسوخ قائم کیا اور سب جگہ کے اوپر عدل و انصاف قائم کیا اور وہ انصاف کی حکومت تھی صرف حکومت نہیں تھی کسی بادشاہوں کی حکومت نہیں تھی انصاف کرنے والوں کی حکومت تھی